موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ قرآن حقیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تقریباً پینتیس جگہ حضرت موسیقی کا تذکرہ کیا اور خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے حضرت موسیقی نے جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا اور احادیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ شخص جو جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ بلند کرے وہ عظیم ترین جہاد کرتا ہے اور آج بھی ہم ایک بی بی کے جہاد کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں خواتین و حضرات جناب بی بی زینب آلیہ جنہوں نے کربلا کے بعد بادر شہادت امام حسین علیہ السلام جو کردار ادا کیا ان سے پوری دنیا واقف ہے گواہ جرد پہ تیری کربلا کی زمین امام وقت کو کی تونے سبر کی تلکی لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولت دی بجھا کے شم میں تمنا جلا کے شم میں یقین سکون و سبر کی ایک کائنات لے کے چلی اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی جگر میں اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے گرانی رسن و توق آزمائے ہوئے جو درد دل میں تھا اسی کو دوا بنائے ہوئے سوے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر قدم قدم پہ مقاست کی عظمتوں کا خیال نفس نفس میں بھتی جے کی زندگی کا سوال رداشنی تو بڑھا اور عظمتوں کا کمال کھلے جبال تو نکھرا حسینیت کا جمال نکیب فتح شہ مشرکین بن کے اٹھیں نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھیں اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم خاص طور پر ان خطبات کا ذکر کریں گے جو جناب بی بی زینب آلیہ نے مختلف مقامات پر دیئے جناب ام کلسوم نے مختلف مقامات پر دیئے اور ان کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ خطبات ہی تھے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا یزید کے خلاف اور وہ لوگ جو اس کے چاہنے والے تھے اس نے ہی ان تمام لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی مگر سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے جو بہت ہی محترم مہمان ہیں یہاں پر موجود ان سے آپ کا تعریف کروایا جائے میری پہلی مہمان میرے لیے استاد کی ہیسیت ہے بلکہ میں استادوں سے بڑھ کر ان کا ردبہ کیونکہ میں نے بہت سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے جاری اور ساری رہے ہمارے لیے بہت محترم خانم سکینہ مہدوی صاحبہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا ہمارے ساتھ ہماری دوسری گیسٹ میری دوست بھی ہیں اور بہت خوبصورت اور جامع گفتگو کرتی ہیں ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ اسلام علیکم شکریہ آپ کی آمد کا ہم جانتے ہیں کہ آج کل یہ وہ دن ہے کہ ہمیں کچھ سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس یہ روز ہی ایسے ہیں کہ جب یہ روز آتے ہیں جب محرم کا سورج تلو ہوتا ہے تو آنکھوں میں عجیب سی نمی ہوتی ہے یہ ایک موجزہ ہے محرم کا مگر ایٹ سین ٹائم یہ وہ موجز نما مہینہ ہے کہ بے شک آنکھوں میں نمی تو لے کر آتا ہے بچ ساتھ ہی ساتھ ہر عورت ہر انسان کے اندر ایک عظم اور تجدید احد کا وقت بھی ہوتا ہے ہم سب کے لئے میں خانم آپ سے شروع کرنا چاہوں گی جناب بی بی زینب آلیہ سلام اللہ علیہہ اور جناب بی بی امی کلسوم کہ ان خطبات کے حوالے سے آخر اس اثارت کے جو آیام گزر رہے تھے اور جو اسیری تھی اور سب مشکلات کے بعد آخر ان خطبات کی ضرورت کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ الحسین وعلیٰ علیہ ابن الحسین وعلیٰ اولاد الحسین وعلیٰ اصحاب الحسین آپ کی چینل کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ جنہوں نے ماہ محرم میں ازاداری امام حسین علیہ السلام کو جو اللہ کو پسند دید دہترین عمل ہے اس عمل کو گھر گھر تک پہنچایا اور جو ہمارے سامین آج کے دنوں میں جن دنوں میں ایام محرم ہے آشور کے جو جو ہم قریب بڑھتے ہیں دل کی درکنیں تیزو بے شک اور ماہ محرم میں واحد وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اہل بیت کے قریب محسوس کرتا ہے قرآن کی بہار کا مہینہ رمضان ہے اور دلوں کا بہار سیر و سلوک اور عرفان کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے بے شک یہ مہینہ اپنے ساتھ بہت سارے بیغامات لے کر آتا ہے جیسے آپ نے کہا تجدید احد اور اس تجدید احد میں آشورہ سے قبل بھی آشورہ کے بعد بھی آشور کے بعد کربلا ختم نہیں کربلا کا آواز ہوا آشور سے پہلے جوانان علی بیت تھے مولا حسین زندہ تھے اور آشور کے بعد قیامی مہم حسین کا مقصد دردت تک پہنچنا ہے جسے شعرہ کہتے ہیں کربلا در کربلا میمان اگر زینب نہ پھول اگر بی بی نہ ہوتی کربلا کربلا میں ہی رہ جاتا مقصد امام حسین اسی تکتی ریت میں ہی رہ جاتی اور اس پیغام کو گھر گھر تک اور نسلوں تک قیامت تک پہنچانے والی ہستی کا نام جناب زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بازار کوفہ میں آتی ہیں جہاں تک آپ کو معلوم ہے تین جگہ بی بی کے خطبے ہیں بازار کوفہ دربار کوفہ اور دربار شام جب بی 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 بازار کوفہ میں آئی ہیں اور سما ایک ایسا سما تھا کہ جب بی بیاں اسیر بن کر آئیں ایسے انٹوں پر جن کے پر پالانے اور برہنہ سر ہیں بی بیاں اور جب یہ کوفہ میں پہنچیں شہدہ کے سرہائے مبارک کو بوریوں سے انکارا دیا اور ان مقدس سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا اور بے حرمتی اور جسارت کی نتوزی کی انتہا یہ تھی کہ ہر بی بی کے مقابلے میں ان کے پیاروں کا سر رکھا گیا اور ان شہدہ کے سروں میں اچھے ماہ کا سر بھی ہے علی اکبر کا سر بھی ہے سوچی تین دن سے آل رسول اپنے پیاروں سے بھی چھڑے تیسرے دن اگر زیارت ہوتی ہے تک ایسا سما ہے کہ شہدہ کا سر نو کے نیزہ ہے اور جب شہدہ کے سر نو کے نیزہ دیکھا کچھ لوگ رونے لگے کیونکہ کوفہ وہ جگہ نہیں جہاں آل رسول کو ہی جانتا ہوں کوفہ وہ جگہ نہیں جہاں عباس علمدار سے ناشرہ ہو کوفہ وہ جگہ نہیں جہاں مولا حسین کی چہرے مبارک کو کوئی جانتا لکھوں کوفہ وہی جگہ ہے نا جہاں مولا کے سر نے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بی بیوں کو تسکین دیئے جب لوگ گریہ کرنے لگے بی بی کا پہلا خطبہ تھا یہاں پر کچھ جملات ہیں جو میں بتاؤں اور آپ نے جسے سوال کیا ضرورت کیا تھی دیکھئے میں ضرورت کو پہلے بیان کروں پھر خطبے کی طرف جاؤں یزید نے پورے بلاہر اسلامی میں جو پر بگنڈا کیا تھا اس نے کبھی یہ نہیں کہا میں نوازہ رسول کو ماتا ہوں کبھی اس نے یہ نہیں کہا میں علی اور بطول کے بیٹے کو ماتا ہوں عوام میں جو تحریک تھی جنگ کی وہ کیا تھی ایک شخص باغی اس نے دین کے خلاف نعوذ باللہ بغاوت کی ہے اس نے حکومت اسلامی کے خلاف زمانے کے امیر کے خلاف بغاوت کی ہے یہ سوچ کسی بھی ذہن میں ڈال دیں وہ کھڑا ہوتا ہے اب یہ باغی کون ہے کسی کو معلوم نہیں ہے بی بی کی خطبے چاہے جو جناب زینب کبرا ہوں چاہے وہ جناب امی کلزون ہو چاہے وہ امی سجاد علیہ السلام ہوں ان کی خطبوں کا پوائنٹ کیا ہے سب سے پہلے یہ جو لفظ بغاوت ہے لفظ باغی ہے ان کو اپنے خطبوں میں انڈو کرنا اس کو یہ جو سب سے اہم بات آپ نے کہی کہ وہ تمام الزامات جو لگائے گئے ان کو انڈو کرنے کے لیے یہ خطبات دینے بہت ضروری تھی اور ظاہر ہے یہ ایک حکمت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری حکمتیں جن سے شاید ہم نہ ہاشنا آئیں میں پروفیسر صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ بی بی زینب علیہ جن کو دنیا دنیا کیا دو جہان جانتے ہیں عالمہ غیر معلمہ میں سمجھتی ہوں ایسی چیزیں جو لوگوں کے ازہان کو حیران کرتی ہے لیکن جب بات اہل بیت کے گھرانے کی ہوتی ہے تو پھر اس میں نہ کوئی حیرانی ہے اور نہ پریشانی ہے سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جب بی بی کے خطبات ہم سنتے ہیں ان کا مزاج ان کا طرز اور پھر اس کا رد عمل کیا ہوا یہ تو ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے جس انداز سے بی بی کے اب ہم ہم اس چیز کو جتنے دیکھنے والے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خطبات شہادتوں سے پہلے کے نہیں ہیں کہ خطبات تب ہیں جب ان بی بیوں کا گھر اور اگر یہ کہیں کہ تن مندھن ہر چیز لٹ چکی ہے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دے چکی ہیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اس کو امیجن کریں کہ سب کچھ لٹا دینے کے بعد جس وقت وہ آتی ہیں اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ 180 ڈگری کا چینج ہے شہادتوں سے پہلے کا جو روئیہ یا جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے مگر جیسے ہی شہادتیں ہو جاتی ہیں جب بی بی زینب آلیہ سلام اللہ علیہہ اسر آشور وہ علم اٹھاتی ہیں جو کہ ڈوبا ہوا ہے امام حسین کے خون سے تو 180 ڈگری چینج ہے ان کے روئیہ کے اندر اور ایک عجیب سی اتمنان اور ایک عجیب سی شجاعت ہمیں نظر آتی ہیں جو آغاز خطبات ہے اور اس میں جو فصاحت اور بلاغت نظر آتی ہے میں چاہوں گی اس حوالے سے کچھ روشنی لاتی ہے بہت شکریہ عروج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسطہ و بارک وسلم ماہ محرم الحرام کے ایام ہیں اور ہم جس طرح بات کر رہے ہیں خطبات سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے تاریخ دو چیزوں کا نام ہوتی ہے واقعہ اور بیان واقعہ یہ واقعہ جس قدر اندوہناک ہے جس قدر روح کو ہلا دینے والا ہے جس قدر اس کا دیکھنا اور ہونا مشکل تھا اسی طرح اس کا بیان واقعہ بھی مشکل ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ میں ان کو کہا کرتی ہوں خطیبہ عالمین اللہ ان کے صدقے ہمیں ایسے الفاظ عطا کرے اور وہ تاثیر عطا کرے کہ ہم ان کے وہ خطبات جو ہے وہ ان کا بیان کرنے کا حق ادا کر سکے ایک شیر سیدہ کے نام ہے میرا اپنا ہی ہے ان کی بارگاہ میں حدیعہ کرتی ہوں کہ تُو نے زینب رکھی جان ساروں کی لاج تُو نے زینب رکھی جان ساروں کی لاج تیرے خطبے سنانے پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ بات آپ نے حیرانگی کی کی تھی میں سمجھتی ہوں جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑا ہے وہ یہ یقیناً جانتا ہے یہ بیٹی کس کی ہے وہ یقیناً جانتا ہے کہ یہ باب مدینہ العلم کی بیٹی ہے اور اس کو گٹی کس نے دی ہے خود بارگاہ رسالت ماد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کل عالمین کے نہ صرف یہ کہ معلم اخلاق بھی ہیں معلم انسانیت بھی ہیں بلکہ قرآن پاک کی چلتی پھرتی عملی تفسیر بھی ہیں تو وہ جو آپ نے عالمہ غیر معلمہ کہا اس گھرانے کا ہر بچہ جو کسی بھی عمر کا ہو وہ بیدا ہوتے ہی میں سمجھتی ہوں فصاحت و بلاغت اپنی گٹی میں اپنے خون میں لے کر پیلا ہوتا ہے پھر آپ نے بات کی کہ یہ خطبات وہ ہیں جو بادست کربلا ہیں مگر تھوڑا سا ہمیں کوفہ میں اس وقت جانا پڑے گا جب سیدنا علی کرم اللہ وچہ القریم کوفہ میں خود مقیم ہیں اور پھر اس وقت میں آپ دیکھیں کہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ خواتین کو جمع کر کے خطبات ارشاد فرمایا کرتی تھی درسے قرآن درسے حدیث دیا کرتی تھی بلکہ ایک موقع تو ایسا بھی ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وچہ القریم اوٹ میں سن رہے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ خطبہ دے رہی ہیں وہ فصاحت وہ بلاغت بینے والی بی بی زینب ہے اور سننے والے امام علی کیا سننے والے وہ ہیں جو باب مدینہ العلم ہیں اور وہ سن کر نہ صرف یہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرما رہے ہیں بلکہ بعد میں بی بی کو شاباش بھی دیتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور فرماتے ہیں کہ آپ بہت اچھی مفسرہ قرآن ہیں تو یہ وہ مفسرہ قرآن ہیں جن کے خطبات کی اب اس وقت ضرورت آن پڑی ہے جب یہ وہاں سے باپردہ تشریف لائی تھی مگر یہاں جیسے آپ نے شروع میں بات کی چادریں چھن چکی ہیں کربلا کو اروج میں میں ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم کرتی ہوں ایک حصہ وہاں تک کہ جہاں تک شہادت امام علی مقام علیہ السلام ہو گئی اس کے بعد سالارے کافلہ تبدیل ہو چکا ہے اور سالارے کافلہ اب وہ عورت ہے جس کو وہی عرب جس عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا وہ عورت جس کو جنس کی طرح بیچار خرید آ جاتا تھا قرآن پاک گواہ ہے سرائے تکبیر اٹھا کے دیکھ لیں دیگر صورتیں دیکھیں کہ بیٹی کی پیدائش پر باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا آٹھ آٹھر بارہ بارہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا گیا وہاں پر ایک عورت کا جہاد کے لیے نکلنا اکثر لوگی سوال پوچھتے ہیں کہ عورتیں جہاد کے لیے کیوں نکلیں جشن مباحلہ کے روز میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں سیدہ کائنات کیا منظر ہوگا کہ سیدنا علی کرم اللہ وچھو القریم سیدن امام حسنین کریمین علیہ السلام مباحلے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت میں نے یہ قرآن پاکیس آیاء کریمہ جو بار بار پڑھا تو اروج میرے میں نے شکرانے میں سرزمین پر رکھ دیا کہ میں اللہ کا شکر ہے اس دین میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ امت ہی بنایا ہے جو میدان میں بھی بیٹی کی صورت میں گئی ساتھ نجران کے عیسائیوں کے پاس تو کوئی عورت تھی ہی نہیں وہ تو مقابلے کے لیے نکلے ہی نہیں اور قیامت تک آنے والی ہر عورت کے لیے چاہے وہ عملی جہاد کرے چاہے وہ اپنی زبان سے جیسے ہم خطبات کی صورت میں ابھی بات بھی کریں گے اس پر وہ کریں اس کے لیے ایک نمونہ ایک رول موڈل سیٹ کر دیا کہ وہ وہاں بھی اور یہاں دیکھیں اور واقعی ہم لوگوں کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں اور ان سچوں کی بہتشان کا ہونا اور وہ جو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق دے کہ جن کے اوپر اللہ کی ذات کا انام ہے نہ کہ ان کو جن کے اوپر غزت ہے میں خانمز آپ کی طرف آؤں گی ہم خطبات کے حوالے سے دسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں جس سکت ہم خطبات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر فساحت اور بلاغت ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں لیکن ایک چیز بلکہ اس ایک بات کے دو مختلف پہلو ہیں جس سکت بی بی خطبات دیتی ہیں تو وہاں پر بار ہاں ہم نے ایک چیز نوٹس کی کہ بی بی نے امام حسین علیہ السلام کا اور اپنے جد کا ایک تو تعلق اور انٹروڈکشن تعرف بار بار کرایا شخص کا بھی شخصیت کا بھی ان تمام چیزوں کا بار بار تعرف اور دوسرا اس بات کا پہلو یہ ہے کہ جہاں اپنا تعرف کرایا وہاں پر یہ بھی بتایا کہ جو اس کے مدد مقابل ہے جو باطر سامنے کھڑا وے اس کا شجرہ نصب کہاں جا کے ملتا ہے تو یہ جو بار بار تعرف ہو رہا ہے دونوں اطراف کا یہ کیوں ضروری تھا اور اس کی کیا اہمیت تھی عوام حکومتوں کی زدمے حکومتوں کی خوف سے اور عوام عوام ہیں عوام میں وہ شعور نہیں ہوتا عوام کو جس جہت حکومتیں لے کر چلیں وہ اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں چاہے وہ کوفہ ہوں چاہے وہ شام ہوں لوگوں پہ حکومت کا بہت زیادہ اثر ہے لوگ خوف زیادہ بھی ہیں کچھ جگہ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے وہ کیا رہا ہے جسے ہم پوری دنیا میں اب بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں اندازہ کہاں کیا ہو رہا ہے جو میڈیا تصویر دکھاتا ہے ہم اسی تصویر پہ آمنہ وسلم نہ ہے تب بھی یہی دو ہوتا ہے یہ آج کل میڈیا کی بھی تو یہی ریٹنگز کا سلسل ہے نا جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ریلیٹ کرنا ہے آج کی آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے ہمارے چاہے مذہب تہذیب اور میڈیا کا بھی جی پلیز تب بھی یہی حالات تھے بی بی زین السلام علیہ علیہ یہاں جب اپنا تعرف اور اپنے اجداد کا تعرف اور جناب سیدہ خصوصا مولا علیہ علیہ السلام اور جناب رسالت محب کا تعرف کرواتی ہیں تو لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں جس اللہ کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں جس نبی کے بتائے واجبات کو ہم انجام دیتے ہیں آج اس نبی کی بیٹی ہیں بازاروں میں آج اس نبی کے چراغ ان کے بیٹے ان کے شہزادے ان کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا علیہ السلام علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ ان کے سرنوں کے نیزہ تعرف کروانے سے زمیروں کو جنجوڑنا تھا اور دیکھیں جب بازار کوفہ میں آپ نے خطبہ دیا خطبہ اس قدر سخت ہے خطبہ کے لوگوں کی باطن کو ظاہر کر دیا کہ تم وہ لوگ ہو جو مکار ہو تم وہ لوگ ہو جن کے چہرے پر منافقت کے پردے ہیں تم وہ لوگ ہو جو جھوٹ کو سچ کے پیرائے میں بتاتے ہیں اچھا خانم میں آپ کو تھوڑا سے یہاں پر روکوں گی کیونکہ ہماری بریک کا وقت ہے اور میں جاؤں گی انشاءاللہ بریک سے جب ہم واپس آئیں تو بہت اہم خطبات جو ہیں تین مختلف جگہیں ہیں جہاں پر بی بی نے دیئے ہیں ان خطبات میں ایک بازار کوفہ ہے دربار کوفہ ہے اور پھر دربار شام ہے اور تینوں جگہ پر بی بی کے جو خطبات کا انداز ہے اور طرز جو ہے وہ مختلف ہے کیونکہ وہ جو گفتگو کر رہی ہیں وہ مختلف لوگوں سے اور مختلف مائنڈ سیٹ سے بات کر رہی ہیں اور اس حوالے سے یہ جاننا کہ وہ کیا طرز تھا وہ کس لیے تھا اور پھر اس گفتگو اور ان جو خطابت ہوئی وہاں پر اس کے نتائج کیا نکلے اس حوالے سے ہم ضرور ان تین ڈیفرنٹ کیٹگریز کو ضرور ڈسکس کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بی بی کے خطبات کا جو جسٹ ہے اور جو اگزیکٹ وہ الفاظ ہیں وہ بھی دیکھنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میری آپ سے پرسنلی یہ گزارش ہے کہ یہ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ہم وہ تمام باتیں نہیں کہہ پاتے اپنے اپنے طور پر بہت ساری بکس ملتی ہیں جس میں یہ خطبات ملتے ہیں ان کو پڑھئے سب کچھ سمجھ آ جائے گا اور سب آسان ہو جائے گا رکھیں گے بریک کے لیے واپس آئیں گے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم خاص طور پر گفتگو کر رہے ہیں ان خطبات کی جو بی بی زینب عالی بکس ملتے ہیں یہ نے بعد اس شہادت امام حسین علیہ السلام دیئے مختلف مقامات پر اور مختلف مقامات پر جیسا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ نویت بہت مختلف تھی طرز بہت مختلف تھا میں بغیر وقت اور تمہید باندے بغیر بس میں آپ کے پاس آؤں گی خانم ضرور بیان کیجئے وہ جو آپ نے آغاز کر دیا کہ جو بی 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 بازار کوفہ میں جو لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے جو الفاظ بیان کیے اور اس کے بعد اس کا ریاکشن کیا ہوا کیا فرمائیں گے دیکھئے کوفہ وہ شہر تھا جہاں بی بی پانچ سال رہی اپنے بابا کے تھا جب کوفہ میں رہی تھی آپ کے بابا میر المومین تھے کوفہ کے لوگ بڑے احترام سے اس دہلیز پر آتے تھے اور آج وہ بی بی کلمہ گو مسلمان نمہ لوگوں کے ہاتھوں ایسے اسیر بن کر آئی ہیں کہ حد یہ ہو گئی کہ بچوں کے خوشک لوہ اور تھکے چہرے دے کر لوگوں نے خورمہ صدقے میں خجور لکھتا ہے تصور کیجئے بادشاہ زادیاں ہیں رحمت اللہ العالمین کی بیٹیاں ہیں ان کے در سے امیر ہوئے ان کے در سے پوری کائنات میں رزق بڑھتا ہے انہی کے صدقے آج ان کے بچوں کو صدقہ دیا جا رہا ہے سوچیں وہ کیفیت جو بی بیوں پہ تاریوی ہوگی وہ کیفیت کیسے ہوگی جناب امم قلصوم فرماتے ہیں بچوں صدقہ ہم پر آرام ہے لوگ کھڑے ہوئے کہ آپ پر صدقہ کیوں آرام ہے وجہ اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو اب بھی نہیں پتا یہ جو بیٹی ہیں یہ کون ہیں فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم ہم آل رسول کی بیٹیاں ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم ہم علی ابن عبی طالب کی بیٹیاں ہیں تب لوگوں نے رونا گریہ کرنا شروع کر دیا بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ تقریر خطبہ تقریر کو کہتے ہیں تمہین کیا تھی اس کو تو یا اہل کوفہ چکر جاؤے اہل کوفہ رونے کے دن بڑے ہیں تمہاری تقدیر میں رونا ہی لکھا ہوا ہے جملہ ہے سادہ بی بی کا جتنے لوگ تھے ان کی سانسیں دھڑکنیں بند ہوگی یہاں تک کہ اونٹ کے گھردن میں جو گھنٹیاں تھی وہ بھی رکھیں پورا سماسن ناٹا چاہتا امام علی کے جلال میں بی بی نے خطبہ تھی اور کوفی کہنے لگے آج ہم نے ایک مرتبہ پھر مولا علی کے لبولہ جے کو سوڑا ہے وہی انداز ہے وہی خضاوت ہے فرمایا جو کچھ تم نے کیا بہت بڑا کیا تم وہ لوگ تھے جنہوں نے مولا حسین کو اپنے لیے امام بنا کر اتنے خطوط لکھے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا تم وہ لوگ تھے جنہوں نے اس عظیم ہستی کو تین دن کے پیاسے بوکے ایسے شہید کیا دیکھیں وہ کیفیتشہ حدث بیان کرتی ہیں جیسے الفاظ ہے کیا کرے جیسے جانوروں کو زبا کرتے ہیں اور جانوروں کو زبا کرتے ہیں تم لوگ اہلی بیت کے شہزادوں کو شہید کرتے ہیں تکمیر کی آوازیں بلند کرتے ہیں اس عمل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھتے ہیں تم بہت روگے تم وہ لوگ ہوں جو فریبکار ہوں دیکھیں بیوی کی جملے صرف بازار کوفہ کے لیے نہیں تھا ہر اس کوفی مزاج کے لیے ہے جو جب بھی ہوگا جس کی اندر منافقت ہوگی اور منافقت کی وہ پہچان کیا ہے تم وہ لوگ ہوں جو ہیلا باز ہو تم وہ لوگ ہوں جو مکر کرنے والے ہو تم وہ لوگ ہوں جو جھوٹ کو سچ کے سانچے میں راز دے ہو تم وہ لوگ ہوں جو دو کا باز ہو ایک عجیب سماعی ایک عجیب فضا ہے لوگ کھڑے رو رہے ہیں ابن زیاد کو خبر گئی کہا فوراً اسیروں کو لیا ہو واپس لیا ہو کہیں ایسا نہ ہو بی بی کا پہلا خود اتخان جہاں ابن زیاد کو اندازہ ہوا کہ شاید میرا تختہ پڑا سکتا ہے جس وقت بی بی کا پہلا خطبہ ہوتا ہے بازار اور وہاں پر جو ریاکشن تھا وہاں پر لوگوں کا وہ ریاکشن کیا تھا میں کیونکہ ساسل چاہ رہی ہوں کہ ان خطبات کا جو نتائج نکلے وہ بھی کیونکہ وہ نتیجہ جو نتیجہ نکلا ہوگا وہاں پر لوگوں کا جو ریاکشن ہوا ہوگا اور اس تک پہنچا ہوگا اسی لئے ابن زیاد نے ان کو فوراً اپنے دربار میں بلائے وہ ریاکشن کیا تھا جو بی بی نے کے پہلے خطبے کا ہوا دیکھیں انہوں نے مردہ دلوں کو زندہ کیا جب بھی آپ زمین پہ کچھ لگانا چاہیں بیج ڈالنا چاہیں اب آبیاری کرتے ہیں بی بی نے آبیاری کی مردہ دلوں کو زنگ زدہ دلوں کو خوف زدہ دلوں کو سب سے پہلے بی بی نے ان کو اتنا رول آیا کہ لوگ دھڑے مار کے رونے لگے رونے کے ماں جب زمین نرم ہوئی ان کے خصائص ان کو بتا دیا اس کے بعد بتایا تم نے کن کے ساتھ کیسا ظلم کیا لوگ جب رونے لگے آپ دیکھیں اس کا نتائج کیا تھا کوفہ میں وہ خواتین جن کے شوہر یزید کے لشکر میں تھے ان کا احتجاج تھا انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ بھی بارے شوہر انکاموں سے نکھلے دوسرا جو تھا بہت بڑا ردی عمل تھا عوام کا طوابین یا طائبین کا مجود میں آنا اور امیر مختار کا قیام اتنی خطبوں کے نتیجے میں تھا کچھ لوگ طائب ہوئے طوبہ کی کہ ہم نے بہت بڑا ظلم ہر انسان اپنی کپیسٹی کے مطابق کرتا ہے جتنا کر سکتا تھا سوری خانم میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی اور ہم چلیں گے دربارے کوفہ میں اور وہاں پر جبی بھی نے خطبہ دیا اس حوالے سے گفتگو میں کروں گی میں اسے پہلے کہ ہم دربارے کوفہ میں جائیں میں پوچھنا آپ سے چاہوں گی پروفیسر صاحبہ نورید کے آج بھی کوفی صفت یا وہ جو کیفیت ہے منافقت کی وہ آج بھی ہمیں نظر آتی ہے آج کے ساتھ تھوڑا ریلیٹ کر کے ریفرنس دیتے ہوئے پھر ہم چاہیں گے کہ ہم روح کریں دربارے کوفہ کا جہاں پہ ابن زیاد کے سامنے بی بی نے خطبہ دیا کیا فرمائیں گے بہت خوبصورت جہت آپ نے چنی ہے دیکھیں کربلا کا پورا سانحہ اور پورا واقعہ میں ہمیشہ کہہ کرتی ہوں کہ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے کردار پھوٹتے ہیں کردار حسینی حق کا علم بردار ہے کردار کوفی منافقت سیدہ زینب سلام علیہ علیہ کیا کہہ کر پکار رہی ہیں اے مکارو اے کوفیو اے وہ لوگوں جن تمہارا وہ حال ہے اس عورت کی طرح کا جو سارا دن بیٹھ کے سوت کاتی ہے اور پھر شام میں خود ہی اس کو دھیڑ دیتی ہے اے لومڑی کی طرح وہ جو الفاظ ہیں مکر کرنے والوں یہ کوفی کردار پھر اس کے بعد دیکھیں کربلا کے اندر سیدہ ناہر کا کردار بھی ہے جو تائدین کی بات کر رہی ہیں پھر اس کے اندر سے ہمیں یزیدی کردار بھی نکلتا ہے نہیں دکھائی دیتا ہے جو ظلم کا استعارہ ہے جو جبر کا جو استبداد کا جہاں کوئی رہم نہیں ہے اور یزیدیت جو ہے وہ ایک کیفیت ہے کیفیت ہے ایک مائنڈ سیٹ یزید قیامت تک کے لیے گالی بن چکا ہے کوفی قیامت تک کے لیے منافقی اور جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے یہ تھا وہ حسینی کردار اور پھر بجوز اٹھا ہوا سر نیزے پہ قرآن سنا رہا تھا ساتھ ہی ساتھ خطیبہ عالمین جگہ جگہ جو خطبہ ارشاد فرمانی آپ نے پہلے بات کی تھی کہ آج کے دور کے حوالے سے بھی دیکھیں آج عورت کو کہا جاتا ہے وہ سنف نازک ہے وہ اس کی تو کپیسٹی نہیں ہے کیا ہے نائن ٹو فائیو وہ آفیسز میں جاب نہیں کرتی کرتی ہے کون سا میدان ہے حکومت سے لے کر نیچے سکول ریول تک گھر کی سطح پر آپ ایک عام عورت کو بھی دیکھیں وہ منیجریل جتنے بھی سکلز ہیں ان سب کو استعمال کرتی ہے جہاں اس کو ڈٹنا ہے اپنے حق کے لیے وہ ہمیں ڈٹی ہوئی بھی نظر آتی ہے مگر آج کے دور میں بھی اقبال نے کہا تھا بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی یزید ہر دور میں ہے کوفہ ہر دور میں ہے کربلا ہر دور میں ہے اور یہ کردار آج بھی وہاں سے اخص کیا جاتے ہیں مگر جو ان سیدہ کے خطبے کی بات کرتے ہیں میں جانا چاہوں گی سپیسیفکلی یزید کے دربار میں یہ اس وقت دیکھیں آپ کہ یہ تسلسل کس چیز کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجت الودا ہے اور اشارت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حاضر ہیں میری بات کو غور سے سن لیں اور غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں میڈیا کے رسپونسیبیٹی بتائی جا رہی ہے اگر آج ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں پرنٹ میڈیا کی الیکٹرونک میڈیا کی اور اس وقت میں بلکل اور اس وقت میں آپ دیکھیں کہ الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا بٹرنٹ میڈیا تھا اور پھر ان حقائق کو اسی طرح دبانے کی کوشش کی جاری تھی اور وہ تسلسل چودہ سو سال سے آج کے دن تک ہے اور وہی جو کوفی سوش یا منافقت وہ ساری چیزیں آج بھی رائج ہیں اس سے پہلے کہ آپ نے دربار شام کا تذکرہ کیا وہ ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارا سفر ہم جس طرح سے اس شو کو لے کر چل رہے ہیں آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ ہم بی بیوں کے ساتھ اس وقت بازار کوفہ سے نکل کے اب دربار کوفہ میں آگئے ہیں جہاں پہ ابن زیاد موجود ہے اور کس حکارت سے وہ استقبال کرتا ہے اس خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان عثمت کی شہزادیوں کا میں چاہوں گی کہ وہ منظر نامہ بھی پیش کریں وہ منظر ضرور بیان کریں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ وہ اس سفر میں ان بی بیوں کے ساتھ ہیں کیا فرمائیں گے بہت خوبصورت بات کیا روش محرم کی اشرح کے ایام ہیں اس میں اگر آپ محسوس کریں آپ پہنچ بھی جاتے ہیں اور آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ اسیروں کے ساتھ اپنے آپ کو اسیر من کے محسوس کرو اس شہر میں جہاں زینب کے باہر وہاں امیر ہوا کرتے تھے اور اس دربار کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے پہلوں میں بی بی کا گھر ہے آج بھی تاریخ گواہ ہے مولا علی کا گھر آج بھی تاریخ میں مومنین اور آشقان علی کیلئے کا رامدہ ہے اور بیت مولا علی کے ساتھ ایک خندر ہے جو آج کوفہ کا کھوڑا وہاں گر تھا پورے شہر کا وہ ایک زمانے میں دربار اپنے زیان تھا سوچئے اب باپ کی بات کو لے کر چل رہی ہوں جب بی بی اپنے گھر کے دہلی سے گزری ہوں گی ان گھلیوں سے گزری ہوں گی کتنی مرتبہ انہوں نے اپنے بابا کو بکارا ہوگا کتنی مرتبہ مولا غازی کو بکارا ہوگا اور وہ شہدہ کے سر جو نو کے نیزہ اور جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے وہ کبھی رخصار کو دائیں کبھی بائیں کبھی رخصار کے ایک پہلوں کو کبھی رخصار کے دوسرے پہلوں کو اور جناب زینب نے فرمایا تھا یا ہلالہ اے میری ماں کی چاند کام غروب کر گئے تھے جب دربار میں لایا جاتا ہے کیفیت یہ کہ بی بیوں کے ہاتھ بندے ہوئے سروں میں چاہدہ رہنی ہیں اور بعض تاریخ کے مطابق ایک رسل میں بندے ہیں اور اس طرح سے دربار میں لائے گئے ہیں کہ کوئی پیچھے سے دکھا دے رہا ہے اور تخت پہ ایک ملعون میں ٹھوڑا ہے اور جب بی بیوں کو دربار میں لے کر آئیں بیٹھنے کی جہازت نہیں ہے بی بیاں کھڑی ہیں وہ لمحا بعد آپ کی صحیح ہے تصور کرنے سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں صرف چل لمحوں کے لئے سوچئے آپ بھی ان بی بیوں کے پیچھے دین کے خاطر اسیر بن کر وہاں آئیں اور بی بی نے جب وہاں دیکھا وہ جس چیز سے بہت تکلیف دی ابن زیاد ایک شاہی انداز میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے اور تشت میں دو سر رکھی ہیں ایک سر مولا حسین کا ہے اور ایک سر جناب علیہ سار کا ہے اور تاریخ میں مطابق ایک سر ایسے رکھے ہیں جسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں جب جناب امروہ جناب سکینہ نے وہ منظر دیکھا ہوں گا اللہ جانتا ہے ان بی بیوں پہ کیسے قیامت گزری ابن زیاد نے بڑے چسارت آمیز انداز میں سوال کیا دیکھا اللہ نے تمہارے بھائیوں کے ساتھ تمہارے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا یہ ایک زخم ہے اسیران کربلا کے دل پہ ایک نمک چھڑا کر رہا ہے وہاں پر جناب امام سجاد علیہ السلام نے کلام نہیں جناب زینب نے کلام کیا کہ ابنہ مر جانا ابنہ مر جانا اس سے بڑھ کے کوئی حقارت کی جملے نہیں ہے بتا دیا تیرا نصد یہ میں بتاتی چلوں کہ اس زمانے میں یہ کہنا کہ ابنہ مر جانا کے بیٹے ابنہ مر جانا مر جانا کے بیٹے اور پھر یہ بی بی کا جملہ بولنا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے یہ عربی اگر لوگت دیکھیں یا ان کی جو ترمز ہیں اس میں ایک ایسی تحقیرہ میں جملہ کیونکہ وہ جو انٹروڈکشن کروانا تھا ابن زیاد کا اس کی وجہ سے جو وہاں پر لوگ موجود تھے وہ حیران اور پریشان اور وہاں کھلبلی مچی اس کی وجہ کیا تھی آج تک کسی کو امیر المومین سے کم جملہ بولنا نہیں آتا ابن زیاد کے سامنے لوگ جھک کر آتے ہیں سلام کر کے آتے ہیں اس کے ہاتھ پیر چونگتے ہیں جب ایسے درباریوں کے درمیان جب بنتے علی کھڑے ہوگی کوئی تمہیر نہیں ہے پوچھ نہیں قیب نمر جانا کیا سوچتا ہے مارائی تو اللہ جمیلہ میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کی کچھ نہیں دیکھا کربلا میں تجاعت اپنے میراج پہ تھی عیسار درگزر جانوں کو نسار کرنا میں نے جو کچھ دیکھا کمال دیکھا مارائی تو اللہ جمیلہ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ کتنے دن تو تخت پہ بیٹھے گا جب بی بی چند جملے ارشاد فرمانے لگی ابن زیاد تھا دل میں کینا برا ہوا تھا اس نے اس ماحول کو بدلنے کے لئے جملہ کہا تشت کی طرف دیکھا کہا حسین تو اتنا بورا نہیں تھا اتنا تو نظر آ رہا ہے حسین چند عرصہ پہلے جب میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ کے بال سیاہ تھے آج بال سفید ہو گئے اس نے بہت جلدی موڑا ہوا تب جناب زینب نے فرمایا تھا یزید میرا بھائی ان کے سر کے بال تب بھی سیاہ تھے جب وہ کربلا آتے تھے دیکھیں وہ بتا رہی ہیں وہ غم جن کے جوان بیٹے ہیں جن کے نو مولود بچے ہیں ضمیروں کو ہلا رہی ہیں تا قیامت ضمیروں کو جنجوڑ دیا کہا میرا بھائی ان کے سر کے بال تب بھی سیاہ تھے جب کربلا میں تھے میرے بھائی کے سر کے بال اپنے جوان علی اکبر ہم شکل پہمبر کی جب مجرور بدن تک پہنچے میرے بھائی کے بال سفید ہو گئے وہ قیفیت مسائب جو تھے علی اکبر کے اس کا تذکرہ بھی ملے یہاں فرمایا رمایا کیا سوچتا ہے میرا بھائی ضعیف ہے نہیں ابن ازیاد جب علی ازغر کو جو حجت اکبر خدا امام حسین ہے حجت اکبرہ حجت اکبرہ کو لے کر جوائے ہیں جب ان کے حلق پہ تیر لگا علی ازغر کے اور میرے بھائی حسین کبھی دائیں دیکھ رہے تھے کبھی بائیں نہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگنے سے نہ قاسم کے پامال بدن سے میرے بھائی حسین نے کسی کو پکارا نہیں تھا لیکن جب علی ازغر کے گلے میں شیعتی مائن شرط مائن فندبوی شیعت جب بھی پانی پینا مجھ غریب کو یاد رکھنا یہ وہ جملے تھے جو بیوی اس دربار میں ویان کر سکتی نے وہ دربار جو خوشی کا سما تھا وہ ابن زیاد جو للخار کی بیٹھا ہوا تھا کچھ ہی لمحے خطبے کی چند جملے تھے تقریر کی چند جملے تھے وہ ساتھ گریہ کا سما میں جتنے بھی دیکھنے والے میں ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بہت آت سے تین سے چار مہینے پہلے مجھے اتفاق ہوا کہ میں اس دربار میں گئی کہ جہاں بی بی زینب آلیہ سلام اللہ علیہہ اور وہ لٹا پٹا کافلہ موجود تھا خواتینوں حضرات ایک چھوٹا سا جو میرا میں نے ایکسپیرینس کیا وہاں سے جہاں پر بی بیوں کو دو سے تین دن کھڑا کیا گیا وہاں پر ہم لوگوں نے اپنی بسز جب کھڑی کی اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہماری بی بیاں ان رستوں کے اوپر کم اس کم جوتیاں پہن کر تو نہیں چل رہی ہوں گی ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جوتیاں اتار کر تو اس ان راہوں کے اوپر چلیں آپ یقین کیجئے کہ اس قدر خانم گرم زمین تھی کہ آپ سوچ میں نے خود یہ چیز ایکسپیرینس کیا کہ میں دو قدم نہیں چل پائی میں دو قدم چلتی تھی اور میں بیٹھ جاتی تھی اور میں اپنے پاؤں کو اوپر اٹھا لیتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ مولا ہماری بی بیوں کے اس طرح سے ان راہوں وہاں بڑی بی بی تو باکمال ہے مگر وہ چھوٹی چہزادی کے اس طرح سے چلتی ہوگی ان راہوں کے اوپر آپ یقین کریں مجھے خود کو لگ رہا تھا کہ میں تماشا بن گئی ہوں بغیر جوتی کے وہاں پر میں دو قدم چلتی تھی اور میں رکھ کے اپنے پاؤں اوپر اٹھا لیتی تھی یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اسی مقام پہ اب ہم الے کر جائیں گی نورید فاطمہ ہم چاہیں گے کہ آئیے ہم اب سفر کریں اور جائیں اس دربار میں جو کہ دربارِ یزید ہے اور وہاں پر جس طرح سے شام کا دربار ہے بی بیاں موجود ہیں اور اس دربار کو ان بناگار آنکھوں نے دیکھا ہے جہاں پہ ہماری بی بیوں کے ساتھ وہ سب ہوا کہ جو بیان میں نہیں کیا جا سکتا کہ دس فٹ سے زیادہ اونچا تخت ہے یزید کا اور جہاں بی بیاں کھڑی ہوئی تھیں وہ بھی جب میں دیکھتی ہوں تو میں لرز جاتی ہوں کیا بیان فرمائیں گے عروج بہت مشکل ہے لیکن اللہ کریم ہمیں ان مسائب کا حیاء کرنے کی توفیق دے کہ جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم تو وہ کم حوصلہ لوگ ہیں جو دو قدم نہیں چل پاتے اور ہم ان کے محبین کے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے عام زندگی میں جب بھی حق اور باطل میں امتیاز اور پیکن چوز کی بات آتی ہے ہم مسلحت پسند ہو جاتے ہیں وہ جس دربار کی آپ بات کر رہی ہیں وہاں جشن کا احتمام کیا گیا تھا اور میں سپیسیفک سیدہ کے خطبے کے الفاظ پر آؤں گی کیونکہ جو فساحت سیدن علی قرام اللہ وجل کریم ان کے لہجے میں بولتی ہے وہ میرے آپ کے الفاظ میں نہیں ہو سکتی سٹارٹ دیکھیں کیسے فرما رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے الفاظ اپنے خطبے کا آغاز بھی اللہ کے شکرانے سے کرتے ہوئے یہی آیت پڑتی ہیں اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام خطبہ کو خطبہ دینے کا طریقہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا پھر اللہ کی تحدیث اللہ کی نعمت کا شکر کر کے اس کی تعریف بیان کرنا اور اس کے بعد وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلِهِ اَجْمَائِينَ نبی پر ترود بھیجنا اور دیکھو نبی کی آل کو مت بھولنا آیت تطہیر آیت مباہلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مودت کا وہ جو حق اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ مودت اہلِ بیت عجرِ رسالت کے طور پر آپ مومنین کو بتا دیجئے کہ یہ عجرِ رسالت ہے وہ یاد کرایا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ آیائی قرآنی کی تلاوت کرتے ہوئے فرماتی ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کا انجام برا ہوا جو برابر برے کام کرتے رہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا مزاق اڑاتے رہے بیان کر رہے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے اور اس کے بعد پھر وہ سارے مسائب بیان کرتے ہوئے کہ ہمیں زنجیروں میں اے یزید تُو نے تیرے کہنے پر تیرے ان لوگوں نے ہمیں افت معاب بیبیوں کو نبی کی آل کی ان بیبیوں کو جن کے سروں سے کبھی چادر نہ ہٹی تھی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہółہ وہ خاتون ہیں جن کی آواز کبھی ہمسائیوں نے نہ سنی تھی جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جاتی ہیں تو دائیں بائیں حسنین کریم والی السلام ہوتے ہیں اور سیدن علی کرم اللہ وجو کا حکم ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں جانا یہ وہ سیدہ ہیں اور یہاں پر فرماتی ہیں کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے ہم تو محض اس لیے ان کو محلت دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا جکا ہے پھر اے یزید تو کہتا ہے کاش میرے بدر والے مقتول زندہ ہوتے اور وہ دیکھتے تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر چھڑی لگاتا ہے آپ فرماتی ہیں کہ تو جلدی نہ کر تو انتظار کر تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے اور تیر یہ چار دن کی سلطنت ختم ہونے والی ہے اور پھر اپنے خطبے کے اختتام بھی فرماتی ہیں ہم اللہ کے سپرد اپنی مظلومیت کرتے ہیں تو جتنا چاہے مکرو فریب کر لے تو جتنا چاہے ہمارے ذکر کو دبانے کی کوشش کر لے مگر تو ہمارا ذکر دبا نہیں سکے گا تو حق کو دبا نہیں سکے گا وہ جو اپنی سلطنت وہ حکومت وہ اپنا نام وہ جو جہو حشمت وہ جو یہ ارود لوگ جو کہتے ہیں اور اس دور میں بھی کہتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بہت کلیر کیا ان کی سوچ کو کہ یہ نعوذ باللہ دو شہزادوں کی جنگ تھی یہ مظلومیت یہ الفاظ یہ خطبات تیہ کر رہے ہیں کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا باطل کا استعارہ کون بنا حق کا استعارہ کون بنا اور یہ سیدہ کے خطبات اگر نہ ہوتے تو حق اور باطل کا فرق نہ پتا چلتا پھر سیدہ امم کلسوم ساتھ ساتھ اسی طرح ان کے الفاظ بھی اسی طرح سے ہیں اور آج کے دور تک آپ دیکھ لیں کہ وہ خطبات ان کے الفاظ ان کا اوریجنل ٹیکسٹ بھی کوئی نہیں مٹا سکا لائلہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لائلہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لائلہ کے پڑھنے والو لائلہ سے پوچھ لو لائلہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا زیر خساب پروان